موسیقی نمشکال سوات آپ سبی کا سلسلہ بزار اکامے میں ہوں آپ کے ساتھ اکھلے شاٹھی اور سلسلہ بزار اکامے آپ سبی کے لئے ایک بار پر سلے کر آزیر ہوں یہاں پر کمیونٹی بزار کا اپ ڈیٹ لے کر جانیں گے کی آج صبح میں ایک کمیونٹی بزار کیسا ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے بزار میں کتنی مندی تیجی اور اس پر اوپا میتے کی کیا رہ رہے گی شروعات کریں گے سب سے پہلے سونے اور چاندی سے تو دیکھ رہے ہیں کہ سونے چاندی کی جو چمک ہے وہ کچھ ہلکی سی کم ہوتی نظر آئی ہے انٹرنیشنل سپورٹ مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ سونے چاندی کی قیمتوں پر ایک دباہ بنتا نظر آ رہا ہے ایک پریشر بنتا نظر آ رہا ہے ایکوٹی مارکٹ بھی ٹھیک ٹھاک دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا اثر کئی نہ کئی گول کے پریزز کی اور دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اور تو جہاں پہ ڈالر تیج ہوا ہے روپیہ کمزور ہوا ہے دوسرا یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ رشیہ اور یکرین کے بیچ جو پی سٹاکس ہیں وہ لگاتار جاری ہیں جس کی وجہ سے سونے چاندی کی جو مارکٹ ہے وہ وولٹائل رہ رہی ہے تو آج کے کارواری ستھ میں کمیونٹی وزار میں کہاں پر خریداری میں رہنا چاہیے سونے چاندی میں اور کہاں پر بھیکوالی کرنا چاہیے کس رینج پر جان لیتے ہیں روپا جی سے روپا جی بہت بہت سوہات آپ کا مہ گرام سی وی پر روپا جی دیکھ رہے ہیں سونے چاندی میں آج سستی کے ساتھ کاروبار درچیا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں ڈالر میں تیجی بنی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سونے چاندی کی جو قیمتیں ہیں ایسی سستی کے ساتھ رہیں گے آگے بھی دیکھیں بلکل ابھی جو سینیریو ہے ایک رینج میں سونہ کاروبار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے انیسو ڈالر کے اوپر سستین ہے لیکن بہت زیادہ تیجی نہیں پکڑ پا رہا ہے اور دراصل ڈالر کے اندر سٹین دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی کافی بزار جو ہے وہ سنی دائرے میں سمٹ کر رہ گیا تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ انٹرڈے پرسپیکٹیو سے بھی سونے اور چاندی میں ایک سینی دائرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے انٹریکٹ سوپری سروں سے ہرکا دباؤ بنتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے سونے کی بات کریں تو نیچے میں ایک کیاون ہزار دو سو تک دیکھ سکتے ہیں اور وہیں سیلور میں ایک سٹھ ہزار آٹھ سو تک انٹرڈے میں لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ سے روپا جی دیکھنا ہے کچھے تیل میں تھوڑی سی بڑت بنی ہے WTA جو کل کو ہم نے سو ڈال کی نیچے بڑکتے ہوئے دیکھا تھا آج دیکھ رہے ہیں ایک سو چار ڈالر پر ہے اور برینڈ کروڈ آئل بھی تھوڑا ریوائیو ہو ہوا ہے ایک سو آٹھ ڈالر پر روپا جی آپ کو کیا لگتا ہے کچھے تیل میں ایک دین تیجی ایک دین مندی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کی ہائی وولیٹائل مارکٹ ہو چکے کروڑ کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کروڑ ابھی سیف کمیورٹی ہے ٹریڈ کرنے کے لئے یا پھر کچھے تیل سے دو نہیں بنای جائے تو وہ ہی بہتر رہے گا دیکھیں کافی وولیٹائل ہے مارکٹ اور ڈیلی بیسز پر جو بھی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ ریاکٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو ایک دین اوپر تو ایک دین نیچے کا لیول دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ابھی بازار جو ہے وہ دیکھا جائے تو کل کی گراؤت کے بار میچلے سروں پر ایک بار سنبھلتا ہوا ضرور نظر آیا ہے سو ڈولر کے اوپر ایک بار پھر سے نکل چکا ہے اب یہاں سے دیکھیں تیجی کی طرف بہت زیادہ تو نہیں دکھائی دے رہا ہے اگر ایک سو آٹھ ڈولر ٹیکنیکلی اگر میں بات کروں تو ایک سو آٹھ ڈولر کے اوپر اگر سسٹین کرتا ہے WTI تب خوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کو ایک سو بیس ڈولر تک کی تیجی دیکھنے کو ملے otherwise مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی جو رینج ہے وہ اٹھانوے ڈولر سے لے کر ایک سو آٹھ ڈولر کے بیچ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے انٹرڈے میں ہلکی تیجی بازاروں میں بنی رہ سکتی ہے اور وہ سکتا ہے آپ کو 795 ویرو تک سچا تیل اوپر جاتا ہوا دکھائی دے اور لیچے میں اٹھانوے ڈولر کو چالیس سچ ڈالن سائد ہو سکتا ہے یعنی کہ سو ایک پوائنٹ کی رینج آج انٹرڈے میں بنی بھی دکھائی دے سکتی ہے جی روپا جی بیس میٹلز میں دیکھ رہے ہیں کپر میں آج تیجی بنتی نظر آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھرے لو آئیدہ بازار میں بھی جو بیس میٹلز ہے خاص کر کی زنگ دیکھ رہے ہیں اچھی خاصی تیجی کے ساتھ ٹریڈ گرتا نظر آ رہا ہے روپا جی دیکھ رہے ہیں زنگ اور کپر میں آج کافی اچھی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بیس میٹلز میں جو ڈیمانڈ کم ہوئی ہے چائنہ کی طرف سے اور اب یہ جو تیجی آئی ہے یہ تیجی کہاں سے آئی ہے اور اب آگے کیمتے کیا رہیں گی دیکھیں تیجی ڈیمانڈ اچھی خاصی ہے مارکٹ کے اندر جس کی وجہ سے لگتا ہے تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور آگے انپس حکتے پر کافی زیادہ کوکس ہے اور آگے چل کر بیس میٹلز میں دیکھیں اورڈری مارکٹ کافی اوپر ہے ایک چھوٹی موٹی کاریکشن آ سکتی ہے لیکن trend positive long term strategy کی بات کریں تو trend ابھی بھی کافی positive بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کا اثر کینٹوں کے اوپر آتا ہوا دکھائی بھی دیا ہے اور بازاروں میں جو تیجی اسپیکٹریٹی وہ کہیں نہ کہیں تھمٹی ہوئی دکھائی دیا اور جس کی وجہ سے فیلال بازاروں میں ہم پرائزز ایک سمی تائرے میں دیکھ رہے ہیں وہیں اگر زنگ کی بات کریں تو زنگ کا پروڈکشن کافی کم پروڈکشن جو ہے وہ ساردار سرل گھٹا ہوا دکھائی دیا ہے اس کی وجہ سے زنگ کی اندر تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور آگے بھی امید ہے کہ یہ تیجی بنی رہ سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شورٹ ٹم سٹیٹیجی میں بازاروں میں اگر کریکشن آتی ہے تو وہاں پر آپ بائنگ کر کے چل سکتے ہیں اور یہاں پر نکل بھی کافی اچھا ہے آگے چل کر نکل کی دیمانڈ زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے نکل کے ساتھ تیجی بن سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اوورال بیس نٹھو تاپی پوزیٹیو ہیں ان میں نچلے سروں پر خرداری کی رنیتی ہونی چاہیے اگر بازاروں میں کریکشن آتی ہے تو وہاں پر بائنگ long term strategy کے پوائنٹ پر بنا سکتے ہیں جی روپا جی ٹاپکس کے دینے چاہیں گے آپ نون ایگری کومڈیٹیز میں لیکھیں مجھے لگتا ہے یہ تو بات کری تھی ہم نے یہاں پہ نون ایگری کومڈیٹیز کی فیلال سلسلہ وزاروں کا ابھی کلیب ستنا ہی لیکن آپ کہیں جائے گنے کیونکہ خبروں کا سلسلہ لگاتر ہی بنا رہے گا مارگت ایم سی بی پر اب نہیں جانا پڑے گا کہیں بیگ بلیس دس منٹ میں لائے گا آپ کے گھر دون دور دہی بیگ بلیس خوشیوں کی اپنی دکان مجھے لگتا ہے